موسیقی ڈیڑھ لاکھ ڈالر کے بجٹ میں آپ ٹرکی میں کون کون سی پروپرٹیز حاصل کر سکتے ہیں ہائے میرا نام اسمان باری ہے اور میں پورٹفولیو مینجر ہوں ریلنگز ٹرکی آج ہم جس بجٹ پر بات کریں گے وہ ہے ڈیڑھ لاکھ ڈالر اور اس کے اراؤنڈ کا بجٹ جو ہے ڈیڑھ لاکھ ڈالر میں آپ کو ایک چھوٹا ایک سٹارٹنگ پرائز کا 3 پلس ون اپارمنٹ مل جاتا ہے 3 پلس ون اپارمنٹ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو 3 بیٹرونز یا ہال اور کچھن مل جاتا ہے اور یہ 3 پلس ون یہاں پر ٹرکی میں اولمسٹ ڈیڑھ لاک ڈالر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور لگجیری اور اپنے لوکیشن کے ساپ تک پرائز تو اس کی پھر بہت اوپر تک جاتی ہے اور ایک اچھا اور ایک اچھی لوکیشن میں اچھے پروجیکٹ میں جسے ہم ایک اچھا 3 پلس ون اپارمنٹ کہتے ہیں وہ آپ کو تک میں 175 اور 180 تکہ مل جاتا ہے تو اگر کسی کا ڈیڑھ لاک ڈالر کا بجٹ ہے تو ان کو ایک 3 پلس ون چھوٹا 3 پلس ون جو کہ سٹارٹنگ پرائز پر مل جائے گا یا ان کو ایک اور اپشن بھی ہم دے سکتے ہیں وہ ہے کہ ایک 2 پلس ون اور ایک سٹوڈیو اپارمنٹ ساتھ میں مل سکتا ہے اور اگر یہی بجٹ انکریز کر کے آپ 175 ایون کے کچھ لوگ اگر کسی کا بجٹ دو لاکھ تک کا ہے تو اس میں پھر ہمارے پاس اور اپشنز انکریز ہو جاتی ہیں جس میں ایک تو یہ اپشن آگی کہ آپ ایک اچھا جو ایک ستر ایک پچھتر تک 3 پلس ون اپارمنٹ 3 پلس ون اپارمنٹ ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے دوسری اپشن یہ ہے کہ آپ کو 3 1 پلس ون مل سکتے ہیں یا آپ کو ایک اپشن یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹا 3 پلس ون لے لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو سٹوڈی اپارمنٹ بھی مل جائے یہ ساری اپشنز وہ ہیں جو آپ کو ڈیٹ سے دو لاکھ ڈالر تک کے بجٹ میں مل سکتی ہیں ہم جلدی سے اس کو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں وہ کیا اپشنز ہیں کہ اگر آپ کا بجٹ سٹرکلی 1,5 لاکھ ہے تو آپ کو ایک چھوٹا 3 پلس ون مل جائے گا اگر آپ اس کو 1,5 لاکھ سے 2 لاکھ کے بجٹ میں اگر ہم 2 لاکھ تک چلے جاتے ہیں تو آپ کو 3-4 اور اپشنز مل جائیں گی جیسے آپ کو ایک 2 پلس ون اور ایک سٹوڈیو مل سکتا ہے آپ کو 3 1 پلس ون مل سکتے ہیں یا آپ کو ایک 3 پلس ون اور ساتھ میں سٹوڈیو اپارمنٹ بھی مل سکتا ہے اور ہم جس لوکیشن کی بات کر رہے ہیں میں ایک بار پھر بتاتا چلوں استمبول کی یہ لوکیشن ہیں ایسنیور بیلک دیوزو یا بیچشہ یہ وہ لوکیشن ہیں جو کنال استمبول کے بالکل ساتھ ہیں اور جو استمبول کا نیا ائرپورٹ ہے گرانڈ ائرپورٹ اس کو ساتھ لگتی ہیں اور یہ پورے ٹرکی کی فاسٹس گروئنگ ایریا جو مارکٹ ہے پروپرٹی میں تو اگر آپ اچھی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ایک سیف فیوچر کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ پروپرٹی میں انویس کرنا چاہتے ہیں ٹرکی میں تو آپ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم اچھے آپشن کے ساتھ آپ کے لئے آ سکیں اور آپ کو پروپرٹی لینے میں آپ کی مدد کر سکیں شکریہ